اے پاٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضان کی رونک رہے کو بکو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لغدتم من لسانی یفقہو قولی اس سیگمنٹ جس کا آغاز ہم نے یکم رمضان سے کیا تھا اور ہر سال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ میرے ہم سب کے ہمارے دلوں سے بڑا قریب ہے اس سیگمنٹ اس لیے کہ اس پر آپ لوگوں کا فیڈبائک بھی سارا سال ملتا ہے اور کبھی کوئی ایک بندہ بھی یہ کہہ دیتا ہے میں تو ہمیشہ سے کہا کہ ہم تو خالی جو بس سنتے ہیں وہ آگے بتا دیتے ہیں توڑا سا کچھ کر کے کوئی بندہ بھی کہتا ہے کہ اس نے قرآن کا فلا واقعہ سنا یا جب فلا ترجمہ پڑھا تو وہ واقعہ یاد کیا یا اس واقعے کی ویسے ترجمہ پڑھا تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی محنت حصول ہوگئے اس کا مقصد کو یہ نہیں کہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں کسی کوئی اگہ رہا ہوں میں نے علماء سے سنا ہے جس میں میں خود عمل پتہ نہیں کر پاتا ہوں ہے نہیں بس وہ ایک بات آپ سے اس سیگمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا پذیرائی کا بہت بہت شکریہ آج ممکن ہے کہ اس سالے سلسلے کی یہ آخری نشست ہو پہلی نشست میں نے آغاز کیا تھا اصحاب کحف کے قصے سے آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پچھلے تقریباً چار روز سے ہم جو واقعہ عرض کر رہے ہیں اس کا ہم نے ابھی تک موضوع نہیں بتایا تھا لوگ ہم سے پوچھ بھی رہے تھے میسیجز بھی آ رہے تھے ایک وہ آرے سے چیرنے کا واقعہ آیا تو کچھ لوگ سمجھے انہوں نے پوچھا کہ شاید کسی نبی کا واقعہ ہے یا کیا تو یہ واقعہ ہے شروع ہم نے کیا تھا قرآن کے ایک واقعہ اصحاب کحف سے اختتام ہم نے کیا ہے قرآن پاک کے ایک واقعہ اصحاب الاخدود سے یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے اور اخدود سے مراد ہے جس طرح کحف اصحاب کحف غار والے اصحاب اخدود گڑھوں والے یا کوئیں اگر اپنی زمان میں کہلو زمین پر شگاف کو اخدود کہا جاتا ہے تو یہ وہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ آج اس کو پہنچاتے ہیں اپنے اختتام تک چونکہ پتہ نہیں کل ہمیں موقع ملے یا نہ ملے قصہ مختصر اب تک یہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو بادشاہ مارنا چاہتا ہے پوری سلطنت کو مارنے کے لئے پیچھے لگا دیا پہاڑ سے نیچے پھکوانے کے لئے لوگوں کے ساتھ بھیجا سارے لوگ مر گئے لڑکا بج گیا سمندر میں ڈوبانے کے لئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھیجا سارے لوگ ڈوب گئے لڑکا بج گیا آخر میں کمال ہو گیا جب لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ یہ سب چھوڑ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے مارنا ہے اور بادشاہ نے کہا بتاؤ اس نے کہا اللہ کا نام لے اور پورا ایک طریقہ کار بتایا وہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے کہ کسی کو بھی کسی کے ہاتھ میں تیر دے فنا جگہ پہ مجھے کھڑا کر اس سے کہے اللہ کا نام لے میرے اللہ کا نام لے کیونکہ وہ تو خود جھوٹے خداوں کا ماننے والا تھا نا بادشاہ میرے اللہ کا نام لے اور لڑکے سے کہا کہ وہ تیر چلائے کسی سے بھی کہا اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے تو بہرحال یہ ہوا مجمع لگا ہوا ہے میدان لگا ہوا ہے وہ لڑکا اپنے مقام پہ کھڑا ہے وہ لڑکا جس نے پوری کی پوری حکومت کو چیلنج کر دی ہے وہ لڑکا جس سے بادشاہ پریشان ہے وہ لڑکا جس سے پوری ریاست پریشان ہے وہ لڑکا جس کو مارنے کی ساری کی ساری تدبیریں غلط ہو گئی ہے اور اب سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ اب یہ لڑکا اپنے انجام کو یا اپنی موت تک پہنچے گا یا نہیں لوگوں نے دیکھا کہ تیر کو کمانز سے لگایا گیا لڑکے کو مارنے کی تدبیر کی گئی اور تیر کو چھوڑا گیا تیر لڑکے کی کنپٹی پر جال لگا ایک کنپٹی سے نکل کر دوسری کنپٹی سے نکل گیا لڑکے کے موہ سے بلند آواز سے کلمہ بلند ہوا لڑکے نے جان دے دی لڑکے نے جان دے دی وہی لڑکا جس پہ پوری ریاست نے زور لگا دیا تھا اور اس کو نہیں مار سکے تھے اس لڑکے نے خود ہی ایک طریقہ بتایا کہ ایسے کر لو تو میری موت واقع ہو جائے گی اور ایسا ہو گیا لیکن کیا یہاں پہ واقعہ ختم ہو گیا نہیں یہاں سے ایک نئے سسن نے جنم لیا کیا ہوا جس لمحے لڑکے نے لڑکے کے موہ سے کلمہ نکلا اور انہوں نے بھی جب مارا تھا تو لڑکے نے کہا تھا کہ اللہ کا نام لے کر یہ کام کرنا لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اس کے موہ سے کلمہ نکلا اس کی زبان تو بند ہو گئی وہ لڑکا تو اس دنیا سے چلا گیا جتنا مجمع قوم کے جتنا لوگیں سارا منظر دیکھ رہے تھے سب نے سوچا ارے یہ لڑکا جس کو بادشاہ نے ساری کی ساری تدابیر استعمال کر لی اور نہیں مار پایا جب اللہ کا نام اس نے لیا مارنے والے نے اور جب اللہ کا نام اس نے لیا تب واقعی اس کی موت واقع ہو گئی اس کا مطلب ہے تو لڑکا کہہ رہا تھا وہی دین حق ہے بادشاہ کا دین حق نہیں ہے لڑکا مر گیا پوری قوم کے موہ سے کلمہ نکل گیا اللہ اکبر پوری قوم کے موہ سے کلمہ اپنی جان دے دی پوری اس کے موہ سے کلمہ کیا نکلنا تھا اس کی زبان تو کچھ رمو بعد بند ہو گئی پوری قوم کے موہ سے کلمہ نکل گیا جان دے کر پوری قوم کو مسلمان کر دیا اب یہاں سے نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا میں بات تیزی سے آگے پڑھو چکے مکمل کرنی ہے بادشاہ کو اب احساس ہوا کہ یہ تو ساری تدبیریں اُلٹ ہو گئیں بھئی ایک تدبیر انسان کرتا ہے ایک اوپر حالے کی تدبیر ہوتی ہے اب بادشاہ کو احساس ہوا سب اُلٹ ہو گیا ہے لڑکے نے اپنی جان قربان کر کے اس کی پوری سلطنت کو اس کے خلاف باغی بنا دیا ہے بادشاہ کو کچھ سمند نہیں آیا اب وہ کہتا ہے نا بس جب کسی کے پاس طاقت بھی ہو اور وہ بدمس بھی ہو جائے اب بادشاہ نے کہا بس اب یہی فیصلہ ہے اب یہی کرنا ہے کیا اس نے کہا اپنی افواج کو طلب کیا اور کہا کہ ساری جو میری فوج ہے مختلف دستوں میں تقسیم ہو جائے محل سے نکلے شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچے شہر کے مختلف علاقوں میں فوج کو بھیجا گیا کہا گیا بادشاہ کی طرف سے جس جس گلی میں جو جو اہل ایمان جنہوں نے منظر دیکھا تھا وہ تو ہو گئے مسلمان جو کافی لوگ گھروں میں بھی تھے بادشاہ نے کہا فوج جائے جس جس گلی میں جو جو اہل ایمان اپنے ایمان کا اب بھی اظہار کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم وہ لڑکے کے ساتھ ہوں گھروں سے نکالو اور ان کو بادشاہ کے دین میں واپس آنے کی دعوت دو قبول کر لیں ٹھیک ہے اگر برملہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کریں اگر برملہ وہ کہیں کہ نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں بادشاہ پر ایمان نہیں لاتے مار گو انہیں ختم بس اب اس طریقے سے معاملہ ختم ہوگا کفر کریں تو چھوڑ دو ورنہ مار گو پورے ملک میں افراد افریم اچھیوی فوج گلیوں میں دندناتی پھر رہی ہے گشت کر رہی ہے دروازے کھٹائے جا رہے ہیں خاندان کے افراد کو چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں بچے ہوں سب کو ایک ایک سف میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور فردن فردن ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے تو آسمانی خدا کو تو اس لڑکے کے خدا کو مانتا ہے یا زمینی خدا کو اس بادشاہ کو مانتا ہے اکثریت اب ان لوگوں میں اکثریت شدید خوف و حراس کی نتیجے میں اکثریت نے کیا رد عمل دیا آسمانی خدا سے انکار کیا ان میں سے اکثریت نے انکار کر دیا زمینی خدا کا اقرار کیا غلامی کو تسلیم کر لیا یعنی کیا ہوتا تھا بس جہاں کسی کے موہ سے یہ نکلتا کہ وہ زمینی جہاں کسی کے موہ سے نکلتا کہ وہ اس کو نہیں مانتا کہ وہ زمینی خدا کو مان رہا ہے یعنی مطلب آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے ہمیشہ ایسے لوگ رہے جنہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے بس اب جہاں کسی کے موہ سے نکلتا کہ وہ زمینی خدا کے وجہ ہے آسمانی خدا کی غلامی قبول کرتا ہے اس کو بے دردی سے گھسیٹ کر اس کے گھر والوں سے الگ کیا جاتا اس کو نامعلوم مقام میں منتقل کر دیا جاتا یعنی یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کی گودنے ایک معصوم بچہ ہے اس نے بھی جب کہا نہیں میں اس لڑکے کے خدا پر ایمان لاتی ہوں اس کو بھی گھسیٹ کر ایک طرف لے جائے گیا اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا تلاشی مکمل ہو گئی اب پتہ چل گیا ان میں سے کون کون ہے جو کہہ رہے ہیں بادشاہ کے ساتھ ہیں وہ محفوظ ہیں کون کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لڑکے کے خدا کے ساتھ ہیں یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ہیں سب کو الگ الگ کر لیا اور اب ایک نیا حکم دیا بادشاہ نے وہ کیا کہاں اسی میدان میں جس میدان میں اس لڑکے کو مارا تھا کہاں ان سارے لوگوں کو جو میرے منکر ہیں میری بات نہیں مان رہے ان سارے لوگوں کو اسی میدان میں لاؤا تو اب ایک عجیب منظر ہے کہ وہ سارے لوگ اس میدان میں لائے جا رہا ہے جہاں لڑکے کو مار دیا گیا ہے اب شہر والے اس میدان میں پہنچے اور جب شہر والے اس میدان میں پہنچے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے یہاں آ رہی ہے بات سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کیوں سب نے میدان کا ایک عجب منظر دیکھا کیوں کیا ہوا سب نے دیکھا میدان کے بیچوں بیچ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گڑھیں موجود ہیں شگاف اخدود اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے سب نے دیکھا کہ میدان میں بڑے بڑے گڑھیں کھوڑ دیے گئے ہیں اور وہ صرف گڑھیں نہیں تھے وہ آگ کے گڑھیں تھے ہر گڑھیں میں آگ کا علاؤ دہک رہا تھا اور دہکنے کی حدت اور شدت لوگ اپنے چہروں پر محسوس کر رہے تھے اتنا خوفناک منظر تھا لیا منظر تھا اور ابھی لوگ اس منظر کو حضم ہی کر پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ان کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اچانک شور مچا اور کیا ہوا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ تمام اہل ایمان جنہوں نے زمینی بادشاہ کا انکار کر کے ایک اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا اعلان کیا تھا ان سب کو میدان میں اس عالم میں لائے گیا تو اب بادشاہ کے درباری بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کو زنجیروں میں جکڑ کے لائے گیا ہے میدان میں ہر گڑے کے ارد گرد کچھ اہل ایمان کو کھڑا کیا گیا یعنی کہ گڑے ہیں اندر آگ جل رہی ہیں جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے کہا ہے نہیں مانتے بادشاہ کو یعنی وہ لوگ جب اس لڑکے کو جب قتل کیا گیا سب نے سب ایمان لے آئے تھا ان سب کا یہ عالم تھا یہ لوگ ابھی آئے ہیں اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ سارے اہل ایمان کو اس انداز میں گھڑوں کے آس پاس کھڑا کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ بادشاہ کی طرف سے اب انہیں ایک اور موقع دیا گیا کیا کہا بادشاہ نے کہا اگر تم لڑکے کے خدا کا انکار کر کے اب بھی میری غلامی کا اب کیا رسپونس آیا آسمان والے نے تمام لوگوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھا اور اب یہاں سے ایک نئی ظلم کی داستان رقم ہونا شروع ہوئی بادشاہ پوچھتا گیا یہ لوگ انکار کرتے گئے بادشاہ پھر کہتا گیا دیکھو آخری مولت دے رہا ہوں ورنہ دیکھو تمہارا انجام کبھی ہو سکتا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھا اب کیا ہوا بس جو جو بادشاہ کا انکار کرتا جا رہا ہے اس کو اٹھا اٹھا کر باقی سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس آگ کے گڑھے میں دودھ میں پھیکنے کا عمل شروع ہو گیا لوگوں کو آگ کے گڑھوں میں پھیکا جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے آگ کے گڑھے انسانوں سے بھرنے لگے فضا میں جلتے انسانوں کی چیخیں بلند ہونے لگی اہل ایمان اپنے ساتھ والوں کو گڑھے میں گرتا دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے آسمان کی طرف دعا کرتے بس ایف پالنے والے ہم تجھ پر ہی ایمان لا ہے بس ہمیں ثابت ختم رکھنا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا سب کو ایک ایک کر کے گڑھے میں پھیک دیا گیا یہاں تک کہ اب وہ عورت رہ گئی جس کا تذکرہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں معصوم بچہ تھا اس نے کہا تھا میں بادشاہ پر ایمان نہیں لاؤں گی عورت اپنے بچے کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی لیکن بچے نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنی ماں سے کہا ہرگز بادشاہ کے دین کو قبول نہ کرنا بس اللہ کا نام لے کر گڑھے میں کچھ جانا اس نے بھی اپنی جان دے دی کیا عظیم لوگ تھے اللہ اکبر کیا عظیم لوگ تھے کیا عظیم لوگ تھے یہ تھے اصحابِ اخدود اصحابِ اصحابِ کہا ہو کا اپنے واقعہ سنا کیا شان ہے لوگوں گی کیا عظمت ہے اصحابِ اخدود کی اس کو ہم یوں سمرائز کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین واقعے کو قرآنِ مجید نے بتایا سورہِ بروج میں بتایا اور اس کا ترجمہ اس انداز سے کہا اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی اور اب اگرہ جملہ سنیے اور اصحابِ اخدود یعنی گڑھے والے قتل کر دیے گئے گڑھے والے قتل کر دیے گئے ان گڑھوں میں قرآن کہہ رہا ہے ان گڑھوں میں جن میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ کا اندھن تھا جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے ہم اسے دیکھ رہے تھے اور ان اہلِ ایمان سے ان کے انتقام کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست بھی ہے اپنی ذات میں محمود بھی ہے آسمان کی سلطنت کا مالک بھی ہے زمین کی سلطنت کا مالک بھی ہے خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے تو جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور اس سے تائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے یہ قرآن مزید نے کہا ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے یعنی اس وقت تو یہ لوگ جلائے جا رہے تھے اصحاب الاخدود جلائے جا رہے تھے لیکن قرآن نے کہا کہ جو ان کو جلا رہے ہیں ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے بس اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ شہید کو واقعاً جو شہید ہوتا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت تکلیف سے گزر رہا ہے لیکن دراصل جب وہ اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوتا ہے تو اسے تکلیف اتنی ہوتی ہے گویا اسے کسی چیونٹی نے کاتا ہو سورہ یاسین میں ملتا ہے ایک برا واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس تو شہید ہوا اگلے ہی لمحے جنت کے باغوں میں پہنچ گیا تو بس اصحاب الاخدود انسانوں کی نظر میں آگ کے گڑھوں میں داخل ہو رہے تھے دراصل وہ آگ کے گڑھوں کے کنارے بیٹھے تھے حقیقت میں تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کے گڑھوں میں داخل ہو رہے ہیں در حقیقت وہ جنت کے باغوں میں داخل ہو رہے تھے ان کو پھیکنے والے بظاہر صحیح سلامت تھے دراصل وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ اللہ کے مطابق جان دے رہے تھے اور پھر اختتام اس کا اس طرح ہوا کہ بعض روایات کے مطابق جب اس بدترین ظلم کی خبر کہ بھئی ایک بادشاہ ہے جس نے یہ ظلم کر ڈالا ہے جس نے ایک میدان میں بڑے بڑے گڑھے کھوٹ ڈالے ہیں آگ بھر دی ہے سب کو مار دیا ہے روایات کے مطابق جب اس بدترین ظلم کی خبر پھیلی تو ایک دوسرے ملک کے بادشاہ جو خود اہل ایمان تھا اس نے اس بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے ملک پر حملہ کیا اور اس طرح اس بادشاہ کی ظالمان حکومت کا خاتمہ پھر اس نے اس بادشاہ نے ملک کے لوگوں کو آزادی دی تاکہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لاسکے ظالم بادشاہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بدترین عذاب میں جھوکے جانے کی خبر قرآن پاک نے دے دی اللہ اکبر کیا کہنا ہے تو بس قواتین حضرات یہ سلسلہ شان رمضان دوہزار بائیس کا جس کا ہم نے آغاز کیا تھا قرآن پاک میں موجود اصحاب قحف کے واقعے سے اس کا آج اختتام کیا ہے قرآن پاک میں موجود اصحاب اخدود کے واقعے سے اس پوری ذمہ داری کے دوران چونکہ اس میں قرآن پاک کی آیات حوالے احادیث روایات کوئی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ نہ کرے جو میں انسان ہے بہرحال اور ظاہرہ مسلسل نشریات چل رہی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حضور بہت اللہ تعالیٰ کی حضور بہت دل سے معذرت اگر کسی چیز میں کسی حوالے میں تیزی میں بات کرتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی ہو اور پھر اگر ایسا کچھ ہوا ہو تو آپ سے معذرت دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے کہ اپنے طور پر کوشش کی دی آج جب اس سلسلے کا اختتام ہو رہا ہے تو میں آپ سب لوگوں سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دس بستائے گدارش کروں گا کہ آپ لوگ میرے لئے یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اب اگلے شان رمضان تک یا اگلے ماہ رمضان تک مجھے قرآن پاک باقعیدی سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی انشاءاللہ اور ہم سب کو میں سب سے اپنی لئے کہہ رہا ہوں چونکہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی اور سے کہوں آپ سب سے کہوں گا کہ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگر آپ سارا سال کبھی قرآن پاک پڑھیں اور کوئی یہ واقعہ ایسا حوالہ جو ہم نے اس پورے سیزن میں بیان کیا اگر آپ کے ذہن میں آئے تو ایک لمحے کو اگر ممکن ہو تو ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ